بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرگی انجیننگ ڈیزائننگ افرام مشکل پر افرام سے دوستو آج ہم بات کریں گے پائپ کی نیٹ ورک کے حوالت سے کہ 3D پائپ کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے ڈائے آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس کی لائرمنٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کا جو 3D پائپ ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو کمپلیٹ اس ویڈیو کا اندر بات کریں گے آپ کے پائپ کی ڈائے کے متعلق اس کے انگلز کے متعلق اور اس کو آپ نے کیسے 3D پائپ کے اندر convert کرنا ہے تو اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی آٹوکیٹ کوئی بھی ورژن اوپن کر لینا ہے اور 3D موڈلنگ وریکسپیس آپ نے ادھر سے open کر لی لی وریکسپیس کو open کر لیں گے تو پر سب سے پہلے اپنی اس کا view select کر لینا اس و آئی ایسو میڈرک تو یہ آپ کا 3D کے اندر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے command bar میں ucs icon type کرنا ہے انٹر کر دینا اور نوریجن کو اپنی در سے select کر لینا تو آپ کے ucs ادھر سے select ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اوپر land کی command میں آ جانا ہے بجھے طرح اب یہ آپ نے کوئی بھی land لگانی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ land لگانی ہے جس طرف جس direction کے اوپر بھی آپ land لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں تو آپ اس کو f8 press کر دیں اور جون سے بھی آپ کو length جتنی آپ کی path کی length ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے ہنڈر ہے ہنڈر میٹر کر دینا ہے 200 ہے 200 کر دینا ہے 150 ہے اور 150 کر دینا ہے اسی direction کے اوپر جس direction کے اوپر آپ کی alignment جاری ہوئے گی اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اس میں آپ نے اس کے length دینا ہے اور اس کے آپ نے height لگانی ہے جو بھی آپ کوtype کی height کر دریئے ہوئے ہیں جو بھی tryings ہوئے جس طریقے سے بنی ہوتیں ہے آپ کو اسے طریقے سے بنانا ہے اسی طریقے سے are you دیکھ رہے ہیں آپ نے اسی طریقے سے x اور y وہ آپínہция کے سال دے جانا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس elected elected Heavenly औ乾 With theoshop or vertical shape کے اندر یہ ساری آ رہی ہیں لائنز وغیرہ تو اس کو آپ نے سب سے پہلے ان کو آپ نے ریڈیس کا دینا ہے ریڈیس کے لیے آپ نے اپنے پر سے فلٹ کا آپشن یوز کرنا ہے تو فلٹ آپ کو کلک کریں گے اور نیچے آپ کا پاس ریڈیس آ جائے گا آپ نے انٹر کرنا ہے اور ادھر جو بھی آپ کے ڈرائنگ کا اندر ادھر ریڈیس دیا گیا ہوگا اس جو بھی جو بھی جوائنٹ کا وہ اپنے ریڈیس ادھر سے انپوٹ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس فائیو کا ریڈیس ہے تو آپ نے ادھر سے فائیو کرنا ہے انٹر کرنا ہے اور دونوں لائنز کو ادھر سیلیک کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ادھر فائیو کو ریڈیس لگ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے فلٹ کو سیلیک کرنا ہے اس کے بعد ریڈیس کی کمانڈ کے پر آ جانا ہے ریڈیس اگر آپ کے پاس ففٹین ہے تو آپ نے ریڈیس ادھر سے دونوں لائنے کے ففٹیز لگا دینا ہے تو وہ پر چلا جائے گا اسی طریقے سے دوبارہ آپ اس کا ریڈیس وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں ٹوئنٹی یا ٹوئیٹی فائف جتنا بھی آپ کو پر ریڈیس آ رہا ہے جو جو ریڈیس ہوئے گا آپ اس طرح اس کا ریڈیس کو آپ نے لگاتے جانا ہے تو یہ آپ کا ریڈیس ادھر لگتا جائے گا ایسی طریقے سے یہ سارے جتری بھی آپ کے بینڈز ہوئیں گے پیپ کے اس کے اوپر آپ سب کے اوپر سیم تو سیم اسی طرح فیلڈ کی کمال لے کے اور اس کا ریڈیس لگا سکتے ہیں جتنا بھی ریڈیس آپ کو ادھر دیا گیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی لینس کو لگا دینا ہے لینس لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا ریڈیس انپوٹ کر دینا ہے اور انپوٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر لگاتے جائنا تو یہ میں آپ کو الہدہ الہدہ بتا رہا ہوں جتنا بھی آپ کے پاس ریڈیس آ رہا ہے میکسیم سیم تو سیم ہے ایک ڈائے کے آپ نے سیم لگانا ہے اگر الہدہ الہدہ ہے تو آپ نے اس کو الہدہ الہدہ لگا دینا تو یہ اسی طریقے سے آپ نے اس کا ریڈیس ہوگا رہا ان ساری لینس کا آپ نے لگا دینا ہے جتنی بھی آپ کے پاس آپ نے اس کی لگائی ہے اس کے ساتھ سے کہ آپ کے جو لیندھ کی لیندھ ہے گی وہ اسی طریقے سائٹ آ رہی ہے چینج ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا ریڈیس لگا دینا تو یہ آپ نے اس طرح اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینز ہماری سارے الالدہ ہیں تو آپ کے پاس اگر سیمٹو سیم ایک ہی ڈائے جا رہا ہے ریڈیس جا رہا ہے تو آپ نے ان لینز کو جوئین کر لینا ہے جے کی کمال آپ نے لکھنا ہے انٹر کرنا ہے اور یہ لینز سلیکٹ کرنی ہے اس کے دیادی ریڈیس جو آپ نے لگایا ہے اس کو سلیکٹ کر رینا ہے اپر والی لین کو اسی طریقے سے ریڈیس سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جائن ہو گیا ہے لین اسی طریقے سے آپ کا پاس الدا ہے آپ کا پاس اس کا جا رہا ہے اگر separate portion یا الدا ہے تو آپ ان کو الدا الدا portion کو پر بھی آپ اس کو اسی طریقے سے جائن کر سکتے ہیں اگر ایک ہی ہے تو آپ نے same to same اسی طریقے سے اس کو ایک ہی دفعہ آپ اس کو جائن کر کے radius اس کا لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کا پاس الدا الدا pipe کے ڈائز ہیں ان کو الدا T ہے اس کے اندر آپ کے elbows کے الدا size ہیں تو آپ نے اس کو الہدہ الہدہ کر دینا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے یہ اس کو جین کر لینا ہے اس کے کلرز وغیرہ میں آپ کو جین کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس سپریٹ تھوڑا سا پورشن ہو جائے تاکہ ہمیں ادر واضح نظر آ جائے کہ یہ پورشن ہم نے الہدہ الہدہ جین کی ہے تو آپ بھی اس کو اسی طریقے سے اپنے ڈائے کے ساتھ سے اگر آپ کے پاس جو جو سے بھی الہدہ الہدہ چیزیں جا رہی ہیں اس کو آپ نے الہدہ الہدہ کلرز اس کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پر ریڈ کلر ہے اس کو یلو اس کے بعد اسی طریقے سے یہ ہمارے پرپل اور آخر میں ہمارے پاس اس کا سیان کلر ہے تو یہ اب میں نے کلر لگا دی اس کے بعد آپ بھی ہمارے پر ڈائے لگانا ہے تو آپ نے ایک سرکل کی کمانڈ لے لینی اور جو ڈرائنگ کے اندر آپ کے پاس ڈائے دیا گیا ہے وہ ڈائے اپنے ادھر انٹر کر دینا ہے تو پہلا ڈائے ہمارے پاس 10 کا ہے دوسرا اسی طریقے سے 20 کا ریڈیس اسی طرح 30 کا ہمارے پر ہمارے پر جو پر ڈائے وہ ہمارے پاس ادھر 25 کا ہے وہ اپنے ادھر ریڈیس سے لگا سرکل لگا دینا ہے اور اس کے بعد last جو ہمارے پاس 32 کا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ کے ڈائے دیئے گئے ہوں گے آپ نے ان کو اس پر کو پر ہم نے جو alignment لگائی ان کو پر یہ مختلف ڈائے کریں گے تو آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے اور اس سے آپ نے سویپ کی کمانڈ لینی ہے سویپ کی کمانڈ لے کے پہلے ریڈیونس جو آپ نے اس کو select کر کے انٹر کرنا ہے اور ادھر آنا ہے اور alignment کو just select کر دینا آپ select کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ جدھر تک آپ نے وہ p line اس کی بنائی تھی وہ join ہو گی ہے اسی طریقے سے دوبارہ sweep کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے second number کو پر جو آپ کا ڈائے جا رہے ہیں جو آپ نے circle بنایا ہے اس کو right click ادھر سے کر کے اس line کو آپ select کر دیں تو یہ آپ کا پاس second line ڈرا ہو جائے گی آپ دیکھیں گے ان کے ڈائے کے فرق اسی طریقے سے آتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ sweep کی کمانڈ لے لینی ہے اور third number کو پر جو آپ کا ڈائے ہے اس کو آپ نے ادھر سے select کر کے انٹر کر دینا تو یہ آپ کا third number کا پیپ کا ڈائے اسی طریقے سے اپنی alignment کو پر ڈرا ہو جائے گا اسی طریقے سے four number کو پر جو circle ہے وہ آپ نے لگا دینا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ہی alignment کی اوپر مختلف ڈائے کے اور مختلف direction کے اوپر ان کے پیپس کو ادھر لگا دی ہے آپ اس طریقے سے working کر سکتے ہیں اگر same to same ڈائے روٹ جا رہا ہے جس طریقے سے اس کی ڈائنگ آپ کو بتائی گئی ہے کہ آپ نے اس کی اپنے radius لگا کے آپ نے پیپ بنا دینا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس solid شکل کے اندر یہ پیپ ہے اگر آپ اس کے اندر اپنا gap کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آ جائیں ادھر سے آپ shell والا option کو select کر لیں پیپ کو select کریں اور اس کے بعد جو اس کا friend face ہے اس کو آپ نے select کر کے انٹر کر دیں انٹر کرنے کے بعد نیچے آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کو کنی distance چاہیے آپ جتنے آپ کو پر distance آ رہا ہے ایک انچ کا اگر آپ پیپ کا وہ رکھنا چاہتے ہیں اس کا جو ڈائے ہوتا ہے وہ رہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو الادہ کر کے بھی رہ سکتے ہیں ادھر لگا سکتے ہیں دوسری طرف بھی کر کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو اس کو آپ نے move کر کے الادہ کر دینا ہے اور الادہ کرنا کے بعد آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو آپ نے اس کا view سامنے کر کے لیانا ہے اور ادھر سے آپ نے دوبارہ shell کی command اوپر سے لے لینا یہی شل کی command سامنے آئی ہوئے یہ در سے پہلے پیپ کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اندر والے ڈائے کو select کر کے اور اس کا ریڈیس input کر دینا تو یہ آپ کا سامنے اسی طرح آ لو آپ کا پیپ آپ کا آ جائے گا تو اسی طریقے سے یہ ساری working آپ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس پیپ جا رہا ہے جس طرح بھی اس کا والز جا رہی ہے پیپ کا جو ڈائے ہوتا ہے تھکنس ہوتی ہے اس کی وہ تھکنس آپ ادھر سے input کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے سارے پیپ اسی طریقے سے ادھر بنتے جائیں گے اسی طرح آپ ان کو الاد الادہ یوں بنا کے اور اس کو آپ join کر سکتے ہیں اس کی elbow کی shape اور اس کی چیزوں کی ہوئی آپ اس کو الاد الادہ ادھر سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ادھر سے move کر لیں اور اپنے پیپ کو پر جہدر بھی لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو ادھر لگا سکتے ہیں تو آپ اس طرح اس کی ساری working کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنا router plan بنا سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں جو جونسی بھی چیز آپ کو اس کے اندر بتائے گئی یہ ہے کہ ساری آپ نے اسی طریقے سے کر لینی ہے اس کا بھی آپ آپ اسی طریقے سے اپنے اس کو shell کو پر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے select کر کے اور اس کا جو بھی آپ اس کو hollow کرنا چاہتے ہیں درمیان میں اس کا پورا پیپ کے ساتھ سے آپ ڈائریکشن اس کی بنانا چاہتے ہیں جو بھی آپ ڈائی ایس کے لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ اسی طریقے same to same working کرتے ہوئے اپنے پیپ کا نیٹ ورک سے جو ڈرینگ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں تو اسی طریقے سے کچھ اور نیٹ ورک آپ کے سامنے میں جسٹ ادھر سے اگزمپل کو طور پر بتاؤں گا کہ آپ جیدر اس کو لگانا چاہتے ہیں مختلف آپ کا ڈائریکشنز وغیرہ جا رہی ہیں تو آپ نے اس پیپس کو اسی طریقے سے ادھر لگا دینا ہے یہ جو 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 آپ کا سامنے ڈائنگ آ رہی ہوگی آپ نے ڈائنگ کے ساب سے اس کا باکس بنا دینا ہے یہاں سے جو ان سے بھی ڈائیا آپ کے جتنی بھی لینڈ ہو غیرہ جا رہی ہیں آپ نے اس کو ادھر اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے تو یہ جس طریقے سے میں آپ کو بناتا جا رہا رہا ہے یہ پوری ڈائنگز ہوتی ہیں ساری وہ ڈائنگز اوپر آپ کا پاس اس کی ہائٹ اور اس پیپ کی لینڈ اور اس کا دیا گیا ہوگا تو اسی طریقے سے آپ نے اس کا view change کر لینا ہے اس کا ucs اور ادھر سے آپ نے اس کو left کرنا ہے اور ادھر سے آپ کے پاس جو ان سے بھی die ہے وہ die آپ ادھر سے اس کا دے سکتے ہیں اگر آپ double die بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ double radius بھی اس کا دیکھ کے اور اس کو ادھر inter کر سکتے ہیں ادھر آپ پائپ کا inner اور outer دونوں die دیکھ کے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بناتا جا رہا ہوں آپ نے اس کا inner die دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا outer die ادھر select کر دینا آپ ucs کی command کو change کرتے جائیں گے جو کہ آپ کے پاس جس direction کو پر آپ کے پاس اس کا پائپ کا direction جاری ہے left side پہ جاری ہے تو left side پہ کر دینا ہے اور front side پہ جاری ہے تو front side پہ کر کے اس کے آپ نے radius اسی طریقے سے inner outer لگا دینا تب یہ lines بغیرہ جاری ہے ان lines کو آپ کے ادھر سے اس کا radius لگا دینا جو جو ان سے بھی radius آپ کے پاس آ رہا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ اس کو بنا دینا دیئے سب سے مختلف ڈائے جیدھر ادھر آپ اس کا ڈائے چینج ہو رہا ہے ادھر ادھر آپ اس کا circle double لگا کے inner router لگا کے بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کا fillet کی command لے کے اور اس کو اپنے ادھر سے اس کا radius لگا دینا ہے اس کی alignment کے ساتھ سے جو بھی آپ کی drawing پر آ رہا ہے اس کو آپ نے join کر لینا ہے اور join کرنے کے بعد جتنی جتنی لائنز آپ کے پاس جاری ہیں آپ اس کو join کر سکتے ہیں اس کا radius آپ مختلف لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کو پر آپ اپنی پوری working کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ drawing آپ کے پاس ساری آپ کو provide کی گئی ہوں گی اس کے ساتھ سے آپ اپنی networking کی drawing بنا سکتے ہیں یہ پورا آپ نے اگر maximum fertilizer کے projects دیکھے ہوں گے یا کوئی امونیاں کا projects ہوگا رہا ہے اس کے اندر پیپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ نے ساری drawing اس کے اندر اسی طریقے سے بنانی ہے اس کے بعد آپ نے دونوں radius جو لگائے تھے ان کو آپ نے دونوں کو select کر کے اور جو آپ کی pipe جا رہا ہے ادھر آپ نے کر دینا ہے دونوں ریڈیس کو آپ نے select کرنا ہے انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو alignment جا رہی ہے اس کو آپ نے اسے select کر لینا ہے اسی طریقے سے اوپر ہماری تی بن رہی ہے اس کی بھیج میں جا رہا تو آپ نے اس کی working same to same کرنی ہے اس میں اس کا view اوپر سے change کر دیتا ہوں وائر فریم کو پر آ جاتا ہوں اسے سوپ پر لے کے اور دونوں radius ایتر سے میں نے اس کو select کرنا ہے اور اسے آرائٹ کلک کر کے اسے آپ نے slan کو کلک کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سارے پیپس اسی طریقے سے draw ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ابھی ہمارے پاس inner router دونوں ڈائے ڈرا ہو رہے ہیں اور اس کی بھی مطلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے پیچ میں سے اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے ڈائے کو تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے ڈائے کو ادھر اپنے اس کے ساتھ سے جس آپ سے آپ کی ڈریکشن جا رہی ہے پیپ کی لیفٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ ہے تو اس کے ساتھ سے آپ اس کو چینج کر کے اور آپ نے ادھر اس کا ڈائے لگا دینا سرکل کی مدد سے اور دونوں آپ نے سرکل کو سیلیک کر کے inner router ڈائے کو تو آپ نے سویپ کی کمال لے کے اس کو آپ نے بنا دینا تو یہ آپ اسی طرح بنا دیں اس کے بعد آپ نے اس کا ڈیو چینج کر لیں تو اب یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا جس طریقے سے آپ کی ڈریکشن جا رہی تھی اسی طریقے سے یہ آپ کے پورے پیپ لائنز سارے ادھر ڈرا ہو گئے ہیں تو یہ آپ اس طریقے سے پوری اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں اپنا پورا پلان بنا سکتے ہیں اور ساری اس کے ابھی آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ادھر پورا شیپ کے اندر ہے اس کے اندر ہم نے دو ریڈیس لگائے ہیں inner router دونوں تو یہ آپ کو دونے ادھر نظر آ رہے ہیں سارے تو اس کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے آپ نے سب سٹیک کی کمانڈ لے لینا ہے اس کی شارٹ کیے اس کے بعد آپ نے ادھر سے پیپ کو سلیکٹ کرنا ہے ادھر سے اس کے بعد رائٹ کلک کر دینا ہے اور پیپ کا جو اندر جا رہا ہے اس کو سلیکٹ کر کے رائٹ انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا پاس یہ پورا پیپ ادھر سے نیچے بیچ میں سے ہل ہو جائے گا جتنا بھی آپ نے inner router ڈیا بنائے ہوگا جو بھی آپ کا پیپ کا ڈیا آ رہا ہوگا آپ اسی طریقے سے اس کے ساتھ اس کی ورکنگ وغیرہ کو سب کو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بنا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو کے ساتھ سے آپ اسی طریقے سے اس کی مختلف الائیڈنٹس بنا کے اور بنانے کے بعد ان کو آپ رینڈر کر سکتے ہیں اس کے مختلف کلرز وغیرہ اس کے اندر دے سکتے ہیں اس کا تو یہ پورا پیپ نیٹ رکھوں کی ڈرائنگ آپ کے سامنے ادھر بن جائے گی اپنے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ